دوستو نمشکار آج کی ہماری چرچہ کا وشائح ہے کسان امیر کیسے بنے گا آجادی کے ستر سالوں کے بعد بھی کسان گریب کیوں ہے اس کے اوپر ہم اس کو انیلائز کریں گے اور پانچ بندوں کے اوپر آپ کی اس وشائح پر چرچہ ہوگی اس میں ہم یہ بتائیں گے کہ کسان اپنے آپ کو کیسے امیر بنا سکتا ہے یہ بہت سادھرن پروسیس ہے اور ہر کسان اگر وہ چاہے تو امیر بن سکتا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے امیر کسان یا امیر آدمی کون ہوتا ہے اس کے اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں امیر آدمی وہ ہے پہلا جس کے اوپر کوئی کرج نہیں ہے دوسرا امیر آدمی وہ ہے جس کی آئے اس کے خرچے سے زیادہ ہے تیسرا امیر آدمی وہ ہے جس کی نیت صاف ہے نیت صاف سے مطلب ہے وہ کسی کا برا نہیں چاہتا ہے وہ اپنا بھی اچھا چاہتا ہے اور اپنے چاہنے والوں کا بھی اچھا چاہتا ہے جو نہیں چاہتے ان کا بھی اچھا چاہتا ہے تو جس آدمی کے اندر یہ تین گون ہیں وہ آدمی میری نظروں میں امیر ہے امیر صرف پیسوں سے ہی نہیں بنتا ہے اپنے ویچاروں سے اپنے کرموں سے بھی آدمی امیر بنتا ہے میرا نام راجیش کمار بھنسالی ہے اور میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ ایک سادھارن کسان ان باتوں کو فالو کر کے کیسے ایک سفل کسان ایک امیر کسان بن سکتا ہے جو سب سے پہلا مدہ ہے امیر بننے کے لیے وہ ہے اپنی سوچ بدلیں اچھا سوچیں بڑا سوچیں بہت بڑا سوچیں جس کی عام آدمی کلپنا نہیں کر سکتا ہے آپ کو اتنا بڑا سوچنا ہے انسان واسطہوں میں وہی بنتا ہے جو وہ سوچتا ہے ہمارا چریتر ہمارے ویچاروں سے بنتا ہے آپ سبھی اپنے بھاگی کے خود نرماتا ہیں آپ کا بھاگی اور کوئی نہیں لکھے گا آپ اپنے بھاگی کے خود نرماتا ہیں اور جیسا آپ کام کریں گے ویسا ہی فل ملے گا کئی مہان چندک چندک لیکھکوں نے لکھا ہے کہ جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا ہم بن جاتا ہے جو ہم کھوجیں گے وہ ہمیں ملے گا آپ کیا چیز کھوج رہے ہو وہی چیز آپ کو ملے گی جہاں دستک دیں گے وہاں دروازے کھلیں گے اگر آپ کو کسی چیز کی چاہ ہے اس کے پیچھے آپ جائیں گے دس جگہ دروازے کھٹ کھٹائیں گے تو کچھ دروازے جرور کھلیں گے جہاں سے آپ کو آگے بڑھنے کی رہا ملے گی دھیریا، ابھیاس اور نیرندر پریاس سے آپ وہ سب کچھ پرابط کر سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں جس کے لئے آپ بنے ہیں 84 لاکھ یونیوں کے بعد منوش جنم ہوا ہے اور اس یہ منوش جو ہے اس میں ایک ایسی طاقت ہے جو اور کسی انی پرانیوں میں نہیں ہے وہ ہے سوچنے کی شمتہ کائر کرنے کی شمتہ تو آپ اس جیون کا اچھے سے اپیوک کریں اچھا سوچیں بڑا کام کریں ہمارے ویچاری ہمارے کرم کو نردھاریت کرتے ہیں جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا ہی ہم کام کریں گے ہمارے کرم ہی ہمارا چریتر بناتا ہے اور ہمارا چریتر ہی ہمارا پورا جیون ہے تو دوستوں یہ سب سے مہتپون پوائنٹ ہے اس کے اوپر آپ کو گھن چنتن کرنا چاہیے آپ کے ویچار آپ کیا سوچتے ہیں کیسے سوچتے ہیں کس پرکار سے اس کو عمل میں لاتے ہیں تو یہ صرف ایک اس پوائنٹ کے اوپر آپ فوکس کر کے آپ اپنا جیون بدل سکتا ہے کسان اپنا جیون بدل سکتا ہے اور ہر آدمی اپنا جیون بدلنے میں سکشم تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں اپنے ویچاروں پر نینترن رکھنا چاہیے ہمارے وچار ہمارے شبد بنتے ہیں شبدوں پر نیانتر رکھنا چاہیے ہمارے شبد ہمارے قائرے بنتے ہیں ہمیں اپنے قائرے پر بھی نیانتر رکھنا چاہیے کیونکہ ہمارا جو قائرے کرتے ہم پرتی دن وہی ہماری عادتیں بنتی ہیں وہی ہماری حیبٹس بنتی ہیں اور اگر ہم اپنی عادتوں پر نیانتر رکھیں گے تو عادتوں سے ہمارا چریتر بنتا ہے ڈیلی روٹین سے ہمارا کریکٹر چریتر کا نیرمان ہوتا ہے اور چریتر کے اوپر آپ نیانترن رکھیں گے تو چریتر سے قسمت بنتی ہے آپ کی قسمت آپ کا جو چریتر ہے اس کا پرتیروپ ہوگا اس کا پرتیبیم ہوگا اس لیے اچھا سوچیں بڑا سوچیں ارشا دویش نیراشاک سے دور رہیں ان کو چھوڑ دیں اور اپنے من میں اچھے ویچاروں کو آنے دیں ہمیشہ اپنے سوچ کو اپنے کائرے کو ایک مقصد ایک مقصد سے جوڑیں آپ کا مقصد کچھ بھی ہو سکتا ہے جو آپ چاہیں کسی کا مقصد ہو سکتا ہے پیسہ کمانا کسی کا مقصد ہو سکتا ہے بڑا کام کرنا کسی کا مقصد ہو سکتا ہے فیکٹری لگانا الگ الگ مقصد ہو سکتے ہیں تو اپنے کائرے کو اپنے مقصد سے جوڑیں گے اور آپ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ چلتے رہیں گے تو آپ آگے بڑھتے رہیں گے اور کسی چیز سے آپ پریشان نہیں ہوں گے کہیں بھی کوئی بھی کائرے کرتے ہیں ہر کائرے میں کٹھنائیاں آتی ہیں روپتیاں آتی ہیں روڑے آتے ہیں تو ہمیں ان سے گھبرانا نہیں ہے اور ان کا ہمیں ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے اور جو آپ کا مقصد ہے اس مقصد کی رہ پہ ہمیشہ آگے چلتے رہنا چاہیے ہمارا لکش امیر بننے کا ہے تو ہمیں من میں کسی طرح کی شنکہ نہیں رکھنا چاہیے کسی طرح کا یہ شنکہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں امیر بن پاؤں گا نہیں بن پاؤں گا جہاں پہ شنکہ آ جائے گی وہاں پہ آپ وہ کام نہیں کر پائیں گے تو بینا شنکہ کے بینا کسی ویچار کے جس کام کو کرنے کے لیے آپ نے اپنا نرنے لیا ہے جو آپ کا مقصد ہے وہ کائرے کرتے رہیں اور دھیرے 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 آپ اس پتھ پر آگے بڑھتے جائیں گے جیسا ہے کہ ایک مہان لیکھک نے لکھا ہے آپ کو اپنے مقصد کے لیے دوڑ لگانی ہے اگر آپ دوڑ نہیں سکتے ہیں تو آپ کو پیدل چلنا ہے اگر آپ پیدل نہیں چل سکتے ہیں تو آپ کو رینگنا ہے پرنتو ہمیشہ چلتے رہنا ہے اگر آپ چلتے رہیں گے اپنے مقصد کی طرف مجھے پورا اشوا سے آپ ایک دن ضرور امیر بن سکتے ہیں تو دوستوں جو پہلا ٹاپک ہے اس کا سنگشپ یہی ہے کہ اپنا مقصد آپ کا اگر مقصد امیر بننے کا ہے تو اس مقصد کے بارے میں آپ سوچیں اس کی کائری روجنا بنائیں کیسے امیر بن سکتے ہیں اس کے اوپر آپ سوچیں آپ سوچیں گے تو راستے خود با خود آپ کو ملتے جائیں گے منجلیں آپ کو اپنے آپ مل جائیں گے تو یہ تو ہو گیا پہلا باغ کہ آپ کو اچھا سوچنا ہے ہمارا ویچار ہی ہمارا پورا جیون بناتی ہے ہمارے ویچار شد ہو اپنا مقصد شد ہو اور ہمیشہ اچھے پریناموں کی امید کریں expect the best in and you will get it آپ اچھے پریناموں کی امید کریں گے تو آپ کو اچھے پرینام ملیں گے دوسرا پوائنٹ امیر بننے کا دوسرا پوائنٹ ہے لمبے سمیے کی یوزنہ بنائیں کوئی بھی کائری کرتے ہیں تو اس کو لمبے سمیے کی یوزنہ مطلب دس سال بیس سال تیس سال چالیس سال میں جو آج کائری کر رہا ہوں اس کا کیا ہوگا اس کا کیا ریزلٹ ہوگا اس سب کو دیکھتے ہوئے آپ کو اپنی کائری ریوزنہ بنانی ہے امیجیٹ امیجیٹ گین کے لیے آپ کو کوئی کام نہیں کرنا ہے آپ نے امیجیٹ گینہ بنانی ہے امیجیٹ گینہ بنانی ہے امیجیٹ گینہ بنانی ہے بینا رکھے بینا رکھے ہر دین دس گھنٹے پندرہ گھنٹے محنت کرتا ہے پریکٹیس کرتا ہے اور تب جا کے وہ اولمپکس میں کوالیفائی ہوتا ہے پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے پدک جیتنے کے لیے تو اور بہت سارے کائری کرنے پڑتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی کائری ریوزنہ کتنی لمبی عوضی کے لیے ہونا چاہیے آپ لمبی عوضی کے لیے کام کریں گے تو آپ جلدی امیر بن سکتے ہیں جتنا آپ کا سوچنے کا نظریہ چھوٹا ہوگا اتنی دکت زیادہ آئی تیسرا پوائنٹ امیر بننے کے لیے ہے کسان کو اترکت آئے کے سطروت بنانے چاہیے کسان کا آئے کا مکش سطروت ہوتا ہے اس کی فصل برسات کی ایک فصل ہو گئی جس کو تھریف کی فصل بولتے ہیں ایک ربی کی فصل ہو گئی اور کئی کسانوں کے پاس جن کے پاس سنیچائی کی سویدھائی ہیں وہ گھر میں بھی ایک فصل لیتے ہیں تو کسانوں کی آئے کا یہی ایک مکش سطروت ہے پرندو اگر کسان امیر بننا چاہتا ہے تو اسے اپنے آئے کے سطروت کو بڑھانا ہوگا ایک سطروت کی بجائے دو کریں دو سے تین کریں تین سے چار کریں چار سے پانچ کریں پانچ سے دس کریں اتریق سطروت کیا ہو سکتے ہیں یہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں پھر بھی میں بتائیتا ہوں پشو پالن کر سکتے ہیں آپ بکری پالن کر سکتے ہیں مرگی پالن کر سکتے ہیں بگیچے لگا سکتے ہیں فلدار پودھے لگا سکتے ہیں سبجی پیدا کر سکتے ہیں مدھومکی پالن کر سکتے ہیں مشروع پروڈکشن کی یونٹ لگا سکتے ہیں تو ہزاروں ایسے کام ہیں جو آپ کھیتی کے ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کو آپ کی آئے میں جرور کچھ اضافہ ہوگا میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کو ایک ساتھ سارے کام شروع کرنے ہیں ہر سال ہر چھے مہینے میں کچھ ایڈیشنل کچھ نیا کام کریں جس سے کہ آپ کی جو انکم ہے اس میں کچھ اضافہ ہو کئی کسان بھائی ہیں خریب کی فضل لے لی اس کے بعد ربی کی فضل لے لی اس کے بعد گرمیوں میں گھر پہ آرام کرتے ہیں ہمیں آرام نہیں کرنا ہے ہمیں گرمیوں میں تیاری کرنی ہے پوری طرح پورے جوش کے ساتھ لگے رہنا ہے تو جو آدمی سوچے گا ویچار کرے گا لوگوں سے بات کرے گا تو اس کو اترکت آئے کے سطروت جرور ملیں گے اور اس میں وہ سفل بھی ہوگا ہے چوتھی بات اس کی ہے کہ جو بھی آپ کام کریں تھوڑا ہٹ کے کام کریں ہٹ کے کام کرنے سے میرا مطلب ہے کہ اگر ہر آدمی گھنوں لگا رہا ہے آپ بھی گھنوں لگائیں گے تو جو ہر آدمی کو ملتا ہے وہی آپ کو ملے گا آپ کو کچھ اترکت نہیں ملے گا اگر آپ کو امیر بننا ہے تو آپ کو کچھ ہٹ کے کام کرنا ہے جو کام سب لوگ کرتے ہیں اس سے کچھ ہٹ کے آپ کام کرنا ہے ہٹ کے کام کیا ہوگا یہ آپ سوچ سکتے ہیں یہ آپ ویچار کر سکتے ہیں اور نیچے مجھے کمنٹ مارکس میں بتا سکتے ہیں کہ ہٹ کے کام کیا ہو سکتا ہے میں کئی کسان ساتھیوں سے ملتا ہوں ان سے بات ہوتی ہے تو ادھکتر لوگ نیراشا کی بات کرتے ہیں وہ ہتاش کی بات کرتے ہیں کوئی بولتا ہے میرے پاس جمین کم ہے کوئی بولتا ہے میرے پاس جمین نہیں ہے کوئی بولتا ہے سر میرے پاس جمین ہے سنچائی کی ویبستہ نہیں ہے پانی نہیں ہے کسی کے پاس جمین ہے پانی ہے وہ بولتا ہے میرے پاس آدمی نہیں ہے کام کرنے کے لیے جس کے پاس آدمی ہے بولتا ہے سر میرے پاس پیسے نہیں ہے تو ہم بہانے بنانے میں ماسٹر ہیں ہمیں کوئی کام کیوں نہیں کرنا اس کے پچاس بہانے مل جائیں گے تو ہمیں ان بہانوں کی لسٹ سے چھٹی پانا ہے اور ہم اپنا کام کیسے کر پائیں اس کے اوپر فوکس کرنا ہے پانی نہیں ہے تو میں کیا ویوستہ کروں میں کیا کر سکتا ہوں کہ مجھے پانی کی ویوستہ ہو اس کے اوپر ویچار کریں گے تو آپ کو جرور کچھ اس کا سمادھان مل جائے گا تو جو سب سے بڑی آپ کی سمسیا ہے وہ آپ کا سب سے بڑا ہتھیار بن سکتا ہے سمسیاں ہر آدمی کے جیون میں آتی ہے چاہے وہ کھیتی کر رہا ہے چاہے وہ ویعاپار کر رہا ہے چاہے وہ نوکری کر رہا ہے جو بھی کام ہو سمسیاں ہر آدمی کے پاس ہے جیون سمسیاں سے بھرا ہوا ہے اور ان سمسیاں کو ہم کیسے نپٹاتے ہیں اس کا کیسے سمدھان کرتے ہیں یہی ہمارا جیون کا ادیش ہے اور اسی سے ہم منوش کہلاتے ہیں پانچویں سب سے آخری بات جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور ایک کسان کو ایک امیر کسان بنا سکتی ہے اور ایک کروڑ پتی کسان بھی بنا سکتی ہے اس کے لیے یہ جو پانچویں بات ہے اس کا ہیڈنگ ہے بچت کریں ہر مہینے ہر سال ہر سیزن میں کچھ بچت کریں اور اس بچت کو کہیں پہ نیویش کریں جہاں پہ آپ کو دس پرسنٹ بارہ پرسنٹ پندرہ پرسنٹ سالہ نہ کچھ اس سے آپ کو ریٹن ملے تو میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سادھارن آدمی ایک مزدور آدمی ایک چھوٹے سے چھوٹا کسان آدمی وہ بھی کروڑ پتی بن سکتا ہے اپنے جیون میں اگر وہ ایک چھوٹی سی بات سمجھ لے ہمارے یہاں پہ جو مزدور کام کرتے ہیں آس پاس ہمارے کشیتر میں ان کی منتھلی جو سیلری ہوتی ہے لگ بھگ دس ہزار سے پندرہ ہزار کے آس پاس ہوتی ہے اتنی سیلری جو کئی سارے انجینئر انجینئر بنتے ہیں کالیج سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں ان کو بھی لگ بھگ دس پندرہ ہزار ہی ملتا ہے سٹارٹنگ میں تو جس آدمی کو دس ہزار یا پندرہ ہزار روپے تنخوا یہاں ملتی ہے گاؤں میں وہ آدمی ایک ہزار روپیہ آسانس سے ایک مہینے میں بچا سکتا ہے اگر بیس سال سے آدمی کام کرنا شروع کرتا ہے اور ساٹھ سال تک کام کرے گا چالیس سال وہ کام کرے گا اگر وہ ایک ہزار روپیہ ہر مہینہ چالیس سال تک بچاتا ہے اور ایک ہزار روپے کو بارہ پرسنٹ کے اوپر نیویش کرتا ہے تو اس کو چالیس سال کے بعد ایک کروڑ بیس لاکھ روپے مل جائیں گے یہ پیسے وہ اپنی آنے والی پیڑھی کے لیے اپنے بڑھاوپے کے لیے جیسے بھی چاہے ہو بیسے خرچ کر سکتا ہے تو صرف ایک ہزار روپے مہینہ خرچ کرنے سے آدمی چالیس سال بات کروڑ پتی بن سکتا ہے اگر آپ کو کوئی شنکہ ہو تو آپ گوگل میں جائیے کمپاؤنڈ انٹریسٹ کلپولیٹر سرچ کجیے اور وہاں پہ آپ کو کئی سارے کلپولیٹر آ جائیں گے وہاں پہ یہ اماؤنڈ ڈالیا اگر آپ ایک ہزار روپیہ مہینہ چالیس سال کے لیے بارہ پرسنٹ کمپاؤنڈ انٹریسٹ مجھے ملے گا تو آپ کو یہ اماؤنڈ بتا دے گا اگر آپ بارہ سے پندرہ پرسنٹ کرتے ہیں نیویش اگر آپ کا پیسہ تو یہ اماؤنٹ تین گناہ ہو جائے گا اگر اٹھارہ پرسنٹ پر نیویش کرتے ہیں تو یہ اماؤنٹ بہت بڑا اماؤنٹ ہو جائے گا تو آپ ایک چھوٹی سی بچت سے ایک ہزار روپیہ مہینے سے آپ چالیس سال میں کروڑ پتی بن جائیں گے اس میں کسی طرح کا آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے بارہ پرسنٹ پندرہ پرسنٹ اٹھارہ پرسنٹ انٹریسٹ کہاں ملے گا یہ ایک الگ وشہ ہے آپ کو اور ادھک جانکاری چاہیے تو نیچے کمنٹ باکس میں لکھیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہاں سے یہ آپ کو پرابت ہو سکتا ہے دوستوں یہ چھوٹے سے ویڈیو کا مقصد ہے آپ اپنی سوچ کو بدلیں بڑا سوچیں اچھا سوچیں بڑا کام کریں اپنی آئیک کے ستروت بڑھائیں اور لمبے سمجھ کی پلاننگ کریں اس کے دوارہ آپ اپنا جیون بدل سکتے ہیں اور آنے والی پیڑی کا بھی آپ جیون بدل سکتے ہیں جیون میں کچھ ایسا کام کریں کی مرتے وقت یہ لگے کہ ہاں میں نے کچھ جیون میں کیا ہے اسی کے ساتھ آپ سے ایک درخواست ہو رہے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے اور آپ چاہتے ہیں آپ کے ساتھی کسان بھی اس سے کچھ فائدہ ملے ان کو کچھ ان کو پرنیدہ ملے ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں بہت بہت دھنیواد تھینکیو